جیسا کہ ہم بچمن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ ہیلتھ is ویلتھ فٹنس انسان کا شروع سے ہی مسئلہ رہا ہے چاہے وہ فیزیکل فٹنس ہو یا بزنس کی فٹنس کی بات ہو تو جم بیز جم بزنس ایک ایسا بزنس ہے جو ان دونوں کے کلیبوریشن سے بنا ہے جس میں آپ through health services provide کر کے اپنے بزنس run کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا جو session ہے ہمارا جو ویڈیو series ہے وہ ایک interview ہم کرنے جا رہے ہیں جم کے honors ہے کہ انہوں نے کیسے جم کا business start کی ہے اور کیا کیا challenges ان کو آئے اور کیا کیا requirement ہے ایک business start کرنے کے لیے تو چلیں ہم چلتے ہیں the power house کے honor نئی مجید صاحب سے اسلام علیکم ویلکم ٹو دی بزنس شو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بزنس شو کا basic purpose لوگوں کے اندر awareness create کرنا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کاروبار کیسے شروع کیے جا سکتے ہیں اس کے initial investment کتنی ہے کتنا income out generate کیا جا سکتا ہے اور کتنے expenses اس کے اوپر خرچے کتنے ہوتے ہیں تو ایک research کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی سو میں سے صرف دس business کامیاب ہوتے ہیں اس کی کیا reason ہے کہ نوے فیصل لوگ جو ہیں وہ کاروبار کامیابی کے ساتھ نہیں شروع کر سکتے تو یہ business show کے ایک بزنس وڑان series ہے جس کے اندر ہم یہ discuss کرنے کی شروع discuss کریں گے کہ کیسے کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے کہ آج ہمارے ساتھ فٹنس کوچ ہیں اور اس جم کے آنر ہیں نئی مجید صاحب تو ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا golden rules ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اتنا mashallah successful جم کا business تو کیسے چلا رہے ہیں ہم ان سے golden rule کے کوئی بھی اگر start لینا چاہے جم business کا تو کیسے شروع کر سکتا ہے اس بزنس کو میرا نام نئی مجید ہے پاوراس جن کا میں مانور ہوں تو الحمدلللہ مارا جن بہت اچھا چل رہے ہیں بہت ہی اچھی ریکیرمنٹ ہے ہماری اور لڑکے بھی اچھے ہیں اور میں نے کاروبار جو ہے وہ بڑی مشکل سے start کیا ہے اور چھوٹے بہمانے پر start کیا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بہت بڑا کاروبار start کر سکو تھوڑے پیسوں سے میں نے start کی ہے اللہ پاک نے مجھے مدد کی ہے اور آج میں اس میں کام پہ ہوں تو بس آگے بھی جو ہے ہم اچھا کام کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ہے میں پچھلے تیس سال سے میں اسی فیل سے منسلک ہوں اور ابھی میرا فرسٹ ہے جو میں نے اپنا کام start کیا پہلے میں کوچنگ کرتا رہا ہوں ٹیٹی جن میں پھر میں ادھر سے چھوڑ گیا پھر پیسے نہ ہونے کی ویے سے میں نے جو ہے وہ کام نہیں start کر سکا ٹھک تھوڑے پیسے آئے وہ اسی سے start کیا میں نے کام پہلے تھوڑی مشینے ڈالی تھوڑے پیمانے پہ پھر آہستہ آہستہ میں ادھر سے ہی رکوری جو ہی ہے مجھے تو وہ میں نے آگے پھر اور ڈالی اور مشینے ڈالی ہیں میں نے تو آگے اللہ پاک نے کرم کیا بس آگے مارا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے بہت ہی اچھا تو ہم نے کیا دیکھا نہیں بھائی کی اسی سے کہ کوئی بھی جرنی جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ہر بندہ کافی مشکلات کے بعد اس لیول تک پہنچتا ہے تو اس جرنی کو start کرنا کافی ان کے لیے مشکل تھا تو ہم جاننے کی اب کوشش کرتے ہیں کہ initial investment یعنی کہ جب start کوئی جن کا بزنس کرنا چاہے تو اس کی کیا لوازمات ہیں یعنی کہ agreement کیسے کیا جاتا ہے اور initial پگڑی وغیرہ باقی جو معاملات ہیں وہ کس حد تک یعنی کہ کرنے پڑتے ہیں مالک کے ساتھ جو جس کی یہ سپیس ہے میری جو رہائش ہے اسی گلی ملے کی ہے تو لوکیشن وائز اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ ایریا سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے گھر میرا نزدیک ہے آنے جانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اگر میں کہیں دور لے جاتا ہوں تو آنے جانے میں مشکلات ہو جاتی ہیں تو یہ جگہ مجھے بڑی سوٹ کی ہے اور اللہ پاک نے بس کرم کی ہے تو باقی ہی رہ گی اگر ایگریمنٹ کی بات تو کوئی کوئی مالک تین سال کا کرتا ہے کوئی پانچ سال کا کرتا ہے تو قرائے کا اگر سسٹم دیکھا جائے اگر جم کے لیے ہمیں جگہ کی سیلیکشن کی جائے کتنی ہمیں چاہیے جگہ تو پانچ مرلے میں بھی چال جاتا ہے دس مرلے میں بھی چال جاتا ہے اس کے لیے جگہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اچھی ہے کیونکہ ہماری جم کی مشینری کی جو سپیس ہوتی ہے وہ زیادہ ہے ہمیں جتنی جگہ زیادہ ہوگی اتنی بہتر ہے پر چھوٹے پر مرلے میں بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے پانچ مرلے میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں چھے مرلے میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ پانچ لاکھ سے دس لاکھ سے سٹارٹ کر سکتا ہے کہ ضروری اس پر کروڑ روپیہ لوگ لگاتے ہیں کروڑ روپیہ جن کے پاس ہے وہ لگاتے ہیں پر ضروری نہیں ہے کہ کروڑ روپیہ ہو گئی تو بزنس سٹارٹ کرو گے تھوڑے پیمانے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہو اللہ پاک اس پر برکت ڈالیں گے اور کام آپ کا اچھا رہے گا اور بہت بہتر ہو جائے گا بہت اچھا بہت اچھا ہو گا اچھا جی ہم نے دیکھا کہ انیشل انویسمنٹ کتنی چاہیے لازمی نہیں ہے کیونکہ ہم جیسا کہ شارو کان کا ہم بزنس ران جو ایک سریز ہماری چل دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا جیسے کہ شارو کان اپنی ایک فلم رئیس میں کہتے ہیں کہ کوئی دھندہ چھوٹا نہیں ہوتا امی جان کہتی تھی کوئی دھندہ چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا تو بیسک ہمارے لوگ بس اسی وجہ سے ڈیلے کرتے رہتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے کہ بہت سارا پیسہ آئے گا تو پھر ہم ایک اچھے لیول پر شروع کریں گے حالانکہ ایسی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم چھوٹے لیول سے بھی شروع کر سکتے ہیں تو جی اگلا پسن جو آتا ہے کہ اس میں آمدن کے کیا کیا ذرائی ہیں اس میں ہمارا جو سسٹم ہے اس میں باڈی بیلنگ ہے اس میں ہمارا کارڈیو سیکشن ہے اس کے لاوہ ہماری جو ہمارا بلیڈیس ٹائمنگ ہے پرسنل ٹریننگ ہے کافی ذرا ہے اس میں سے آپ اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں تو جی نیمہ یہ تھوڑا سا بتائی گا کہ میمبرشپ فی کتنی رکھی جائے گا یعنی کہ ایریا وائز ہمیں پتا ہے کہ وہ مختلف ہوتی ہے لیکن اچھے جیم کی نارمل فی کیونکہ جاننا چاہیں گے لوگ اور کتنی میمبرشپ کس طرح میمبرشپ بڑھائی جا سکتی ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتائی گا کہ کیسے ہم کتنی میمبرشپ رکھیں اچھا دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ اگر اچھا جیم بناتے ہیں اور فیس بہت زیادہ رکھ لیتے ہو تو آپ کے پاس کلائنٹ کام آئیں گے بزنس کا قصول ہے کہ آپ اگر فیس اگر آپ درمیانی رکھتے ہیں تو کلائنٹ زیادہ آئیں گے آپ کے انکم بھی زیادہ بڑھے گی ٹھیک ہے فیس بہت زیادہ رکھ لیں گے تو کلائنٹ تھوڑے آئیں گے ٹھیک ہے تو ایریا کے حساب سے اگر آپ اس کو زیادہ چوز کرتے ہیں تو بہترین ہو جائے گا وہ آپ کے انکم میں بھی فرق ڈالے گا جتنے کلائنٹ آئیں گے آپ کا بزنس اتنا اتنی آپ کی اس پر فرق پڑے گا جی ابھی تک نایم بھائی کے ایکسپیرینس ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم جو ہیں انیشل انویسمنٹ تھوڑے گو کر سکتے ہیں کیسے اگریمنٹ کر سکتے ہیں کون سے آمدین کے ذرائع ہیں جیم کے اندر تو اگلا جو سب سے اہم جو پوائنٹ ہے جو کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ خرچے کیسے پورے کیے جائیں خرچے جو ہیں وہ تو سا سا چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پرسنل ٹریننگ سے آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیڈی اس ٹائم ہے اس ٹائم آپ نکال سکتے ہیں اخراجات باقی جو ہے کارڈیو سیکشن ہے آپ اس سے اپنے خرچے نکال سکتے ہیں بیڈلی کا بل ہے رنٹ ہے باقی سارے لوازمات ہیں لڑکوں کے خرچے ہیں نکل جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ انٹرویو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ جیسے ملک میں جو ہے سو میں سے صرف دس لوگ کمیاب ہوتے ہیں کاربار میں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ تو پاکستان تو انڈڈویلپ کنٹری ہے یہاں پہ تو کارباری حالات بھی کافی مشکل ہیں اور کرونا نے بھی اسپیشلی جو ہے اس کو بہت زیادہ انفیکٹ کی ہے اس کے اوپر اسرات ڈالے ہیں کہ چھوٹے کاربار چھوٹے کاربار یا میڈیوم کاربار جن پولی جو ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں سو میں سے دس جو کاربار ہیں وہ کمیاب ہوتے ہیں ہی نہیں بھائی ست دکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندے کو تجربہ ہی نہیں ہے ایک ہماری فیلڈ میں ہی لے لیں ایک بندے نے کبھی گیم لگائی نہیں ہے اس کو اس چیز کی ویرنیس ہی نہیں ہے وہ جم ڈال لیتا ہے اس کو کام کیسے چلے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے وہ گیم دوسرے بندے کو پتا ہی نہیں سکتا اس کو بزنس سے لانے کا نہیں پتا اس کو لاؤس ہی ہونا ہے اس کو فائدہ تھوڑا ہونا ہے اس میں اس میں تجربہ لازمی ہے کوئی بھی فیلڈ میں جائیں گے آپ اس کا تجربہ جب تک نہیں لیں گے تو آپ فیل ہیں آپ فیل ہیں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بندہ تیرنا ہی میں جانتا ہو اور وہ جو ہے کیا سویمنگ کرنا شروع کر دے تو اس میں تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے تو یہ بہت زبردست گولڈن رول نائم صاحب نے ہمیں دیا کہ جو ہے سب سے پہلے آپ کسی بھی بزنس کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایکسپیرینس ضرور گین کریں تو جی نہیں بھائی اگر آپ کو یہ ہم سے شیر کرنا چاہیں کوئی ایسا گولڈن ٹپ جو ہمارے جو ویورز ہیں وہ جان سکیں کہ کمیاب بزنس کو کیسے شروع کیا جا سکتا ہے سر دیکھیں آپ یہاں بزنس کے لئے یہی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندے کے بعد بہت زہرے پیسے ہیں تو وہ کام سٹارٹ کریں چھوٹے بمانے پر بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ آپ اپنی محنت لگن سے سارا کچھ آپ اس میں کوئی کام چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے آپ ار کام آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی کام لے لیں کوئی ضروری نہیں ہے مطلب یہ ہوا جو نہیں بہت اچھی کہ بھی ڈسکس کی کہ ہمیں بہت سارا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا کمیاب کربار کے لیے صرف ہمیں ایک بزنس مائن سیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کربار کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک تجربے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم یہ چیزیں اگر حاصل کر لیں گے تو اٹومیٹکلی ہمیں ایک اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارے سوڈنٹ ہو گئی کوئی بھی انمپلائیڈ لوگ ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جاب ہی کریں ہمارے پاس جب پیسہ آ جائے گا تب ہم شروع کریں گے وہ اپنی لائف کا بہت بڑا حصہ جو ہے جاب کے اندر جو ہے ضائع کر دیتے ہیں جیسے کہ نئی بھائی نے بھی شیئر کیا کہ انہوں نے اٹھارہ سال تک جاب کی ہے پھر ایڈ ڈی اینڈ اب اپنا بزنس کی اور اس میں ماشاءاللہ بڑا سکسیسپولی وہ رن کر رہے ہیں تو ویور سے ایک اپرچونٹی بھی ہم دے رہے ہیں کہ نئی بھائی کا نمبر آپ کو سکرینگ پہ دے دیا جائے گا اگر آپ کو اس بارے میں مزید کوئی آپ کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بزنگ کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم بزنس شو کو دا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ہم آپ کے ہلپ آؤٹ کریں گے آپ کے بزنس سٹارٹ اپ میں کہ آپ جو بھی جم کا بزنس کرنا چاہیں تو نئی بھائی سے مشورہ کر کے تو آپ شروع کر سکتے ہیں سارے جو سیکشن ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر آر ایڈی دکھا چکے ہیں کہ کیسے کارڈیو سیکشن انہوں نے ماشاءاللہ ڈولپ کیا باقی سیکشن ان کے ماشاءاللہ بڑے ڈولپ ہیں تو ان سے آپ بھی جو ہے ایکسپیرینس لے سکتے ہیں ان سے آپ ٹکس ان سے لے کے تو اپنا کربار ایک چھوٹے بھی مانے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ 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 شکریہ